ناد خان کھائیں پٹواری کھائیں زمیدار کھائیں سیاستدان کھائیں کوئی بھی کھائیں گگاندار کھائیں لوگوں کو کاٹ کاٹ کے کیمچیوں سے جیب میں کتر کتر کے اللہ کی بارگاہ میں مسجد کے ٹیم ہو جانا نماز پڑھنے پہنچ جائے ساڑ مارے اللہ کو اللہ اکبر اس ساڑ میں میں کمی نہیں ہے مسجد میں کمی نہیں ہے نماز میں کمی نہیں ہے لیکن میں آپ بتاتا جاؤں آپ کے بھائی کو کوئی تھپڑ مار کر آگے آپ کہے ہٹ جاؤ میں تیرے بھائی کو بھاکر ڈالتا ہوں کیا تیرا بھائی بھاکر ڈالے گا جب بھی ڈالے گا نہیں ڈالے گا اگر کسی کی ماں کو ملنا ہے ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو تم دھکھا دے کہ اس کی ماں کو ملتے ہو اماں سر پہ ہاتھ رکھ گا کیا وہ ماں سر پہ ہاتھ رکھے گی یہ انسان کی پوزیشن ہے لیکن جب دن میشر ہوگا اللہ پاک ستر ماہوں سے زیادہ پیار خطرہ اگر کا بھی مخلوق سے جب تم لوگوں کے حق کھا کر دن میشر مسجل میں جاؤ گے یا اگر جاؤ گے سڑ مارو گے اللہ اکبر اس سڑ میں کمی نہیں ہے لیکن مالک بھی رکھ دوسری طرف کر لے گا رکھ دوسری طرف کرے گا دوستو لوگوں کے حق جب تک ہم کھانا نہیں چھوڑیں گے میں نے پہلے اپنے آپ کو ہٹ کیا پھر آپ کو کر رہا ہوں دوستو جب تک ہم نہیں فکر نہ پہلا کریں کہ لوگوں کے حق کھانا چھوڑ دیں اور اندر والے کٹے کو ماریں اور مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کس طرح مانگیں جاؤ تیرے گھروں میں برکت آئے گی جانا کسی ایسے کمرے میں جانا آدھی رات کا ٹیم ہو جب صلیق بستر تری جان نہ چھوڑا ہو مالک کی بارگاہ میں جانا تحجد پڑھنا ایک تحجد کرنے کے بعد ایک سجدہ میرے کہنے پہ کر رہا ہوں ایک تو جیسے تحجد کا طریقہ وہ کریں ایک سجدہ میرے طریقے سے کریں آپ کے گھروں میں برکت آ جائے گی وہ سجدہ کیسے ہے اللہ پاک کو سجدہ پنجابی میں باتیں کر لیں اپنی بولی میں بات کر لیں اللہ پاک ساری بولییں جانتا ہے ایک سجدہ ایسا بھی کرنا کہ اپنی زبان میں اللہ سے معافی مانگو باتیں کرو ارز کرو اے بھائی کالا میں نے وہ ظلم کیا میں نے وہ کیا میں نے وہ کیا اٹھے اتی راتی میں ماہینوں میں کور بٹھا کے رو لینہ چھوڑ چھوڑ کے موتی ہنجوا دے مینگت سجرے پھار پر رو لینہ اتھے رو میں نے وہ ظلم نہیں ہوتے اتھے رو میں نے وہ ظلم نہیں ہوتے دوستو جاؤں کسی ایسے کونے میں اس جگہ پہ جانا 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 کوئی نہ ہو جیسے نور جانے کا چلے چلیئے دنیا دیو سے نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے ایک تو میں ایک میں ہوں ہر رات شبرات ہوئے ایسے کونے میں سجدہ کرو اور اپنی زبان میں مالک سے معافی مانگو ارز کر میرے مالک میں نے یہ ظلم کیا میں نے وہ کیا یاد رکھو جب وہ راضی ہو جائے گا تیرے گھر میں برکتیں لوٹائیں گی رحمتیں لوٹائیں گے تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے تیری باتات اور ریاضت قبول ہوگی یاد رکھو نماز حقوق اللہ کبھی مالک معاف کر سکتا ہے اگر وہ کریم معافی مانگی تو وہ دے وفور و رحیم ہے اس کے اختیار میں اپنا حق چھوڑ سکتا ہے لیکن جب ہم لوگوں کا حق تھا کر اندر والے حلقے ککے کو خوراک دیں گے اور خوراک دیں گے اس کی برگاہ میں جائیں گے تو ہمارے سجدے قبول نہیں ہوگی دوستو میں برشتان میں تھا گاڑی میں جارا تھا میرے ساتھ ہزار خان جمالی ساتھ تھا دریونگ کراتا میں ساتھ بیٹھا تھا پیاری بات ایک آدمی کا فون آ گیا سعودیہ سے مجھے کہتا ہے وہ کہتا ہے ہزار خان کو ہزار خان جی میں عمرہ کر لیا مبارک کو میں اس وقت قابے کے قریب ہوں مبارک ہو میں نے گلاب کعبہ کو پکڑا ہوا ہے مبارک ہو تمہیں یقین ہے کہ میں کعبہ کے گلاب کو پکڑا ہے ہزار خان نے کہا تم ہا جی تم کہہ رہے ہو میں یہ یقین ہے تم نے پکڑا ہوا ہے پکی بات تمہیں یقین کر لیا کہ میں کعبہ پہ ہاتھ رکھتے کھڑا ہوں اچھ ہزار خان ایسے کرو جو میرے پیسے نہیں دے رہا وہ پیسے دے اسی کعبے کے گلاب کا باست ہے پیسے دے ہزار خان بڑا تیز آدمی تھا میرے پاس میں حیانوں کو سنوڑا تھا بن رت کے ذریعے آواز پوری گاڑی میں پہنچ رہی تھی بس نے کہا ہا جی آپ نے خلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے جی پکڑا ہوا ہے کعبے کے قریب ہو جی پکی بات پکی بات آپ اسی کعبے کا باست ہے سود چھوڑ دو اثر تکم لے لو اس نے کہا ہر کس نہیں چھوڑوں گا حاجی ہوشکہ کعبے میں ہے غلاف کعبہ ہاتھ میں ہے نہیں چھوڑوں گا دوستو کیا کعبے میں کمی تھی کعبے میں نہیں کمی حاج میں کمی نہیں نہ مسجد میں کمی نہ نماز میں کوئی کمی نہیں ہے نماز تو پڑھ نہیں ہے میرے بابا فرید شکرکن نے فرمایا پاک پتنگری سرکار نے اٹھ فریدہ ستیا او جھاڑو دے مسیح او تو ستا اب تیرا جنگ دا تیری جاڑھے لال کریں لیکن گوستو یہ ضروری ہے لیکن نماز سے پہلے وضو ضروری ہے وضو کونسا کیا صرف پانی مالا پائے سائیں بہر سے دھولیں نہیں بہر سے بھی ضروری ہے اندر سے بھی ضروری ہے آؤ اہد کریں کہ ہم اندر والے کتے کو ماریں گے جب ہم اندر والے کتے کو ماریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ادھر بھی بیڑا پا رہا ہوگا ادھر بھی بیڑا پا رہا ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو اولیاء کرم کی در سے ملتی ہیں دوستو وہ فکر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہم اب سب اپنی اصلاح کریں گے کہ جب تک 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 یہ میں یہ اندر والا کتہ ہم مار نہیں پاتے ہر کس ہماری عبادت ریاضت قبول نہیں ہوتی نماز مسجد میں حاضری ہو جاتی ہے قبولیت میں مشکل ہو جاتی ہے یاد رکھیں آج ہم حق کھا رہے ہیں اپنے والدین کی بھی سب کو ہی یاد رکھیں جن کیلئے آپ بچوں کیلئے کر رہے ہیں لوگوں کے حق کھا کر جب ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور کیا پوزیشن ہوتی ہے ہمارے پاس میز بھرے پڑے ہیں گوشت بکرے پیپسیاں چار چار قسم انواع قسم کے کھانے اور دروازے پہ کتہ بھی آجائے دوکوتے کو کہتے ہیں ہٹ ہٹے اس کو ہٹی بھی لگاتی ہے اور یہاں میزے بھری پڑی میں کھا رہے ہیں اور پاس والے گھر میں کسی کی پاس آٹا بھی نہیں یہ حساب دینے پڑیں گے جب تک یہ نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی اصلاح کی بہت ضرورت ہے اس معاشرے میں اگرچہ کہ میری الفاظ کو شوک نہیں ہیں شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات کوئی سمجھیں ہون نہ سمجھیں پر دستر والیاں قسم نہ چھوڑیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقْنَ مُبِينِ دوستو فقیرانہ آئے سدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے شورکوٹ میں تعرف کراتے ہیں شورکوٹ سے ساتھ سابری نگری پیر جمیل سابری میرا نام ہے اور میرا سلسل چیستیہ سابریہ مختوم اللہ الدین علیامر سابر کی نسبت بابا فرید الدین کن شکر کی نسبت اور آپ کے پاس آئے ہیں حاجی علمش مرہوم بہت ہمارے تعلق والے تھے اور یہاں پہ اور بھی ہمارے کافی تعلق والے ہیں لیکن ان کی محبت کھینچ لائیے یہ بہت اچھا انسان تھا اور ایسے انسان کم پیدا ہوا کرتے ہیں اور انتہائی شفیق انسان انتہائی محبت کرنے والا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا ٹائم تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا کسی کے پاس کیوں بیٹھے ہیں یہ لوگ اس میں کتنی محبتیں چھوڑی ہیں کہ لوگ یہاں کھڑے ہیں مرنا تو سب نہیں ہونا ہے مرنے کے بعد جو ایسا ہو جو کوئی یاد بھی کریں ہم سب دعا بھی مانگیں گے ختم کے بعد مالک کریم رحمت فرمائے ہم سب سب بلاکم اللہ بیٹھے ہیں ہم سب ملک کریم ہم سب دیکھے ہیں بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم